ایک جو آڈیو ہے جو کہ مبین آڈیو چیف جسٹس کی ساس کے ساتھ ہے خوالد تاریخ رحیم صاحب کی اہلیہ کی خوالد تاریخ رحیم صاحب نے آپ کے ساتھ اس کی کنفرمیشن کر دی تھی ایک اور مبین آڈیو تو ہی آپ کے ساتھ خوالد تاریخ رحیم صاحب کی وہ آپ نے ہمارے پروگرام میں اس کی کنفرمیشن کر دی تھی یہ آڈیوز کے معاملے پر اور فیصلے پر بات کرنے سے پہلے ایک ہفتہ باقی ہے اگلے ایک ہفتے میں کیا کیا ہو سکتا ہے چیف جسس سے پہلے کیا کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں اس سے ایک ہفتے کے اندر تو فلکوٹ ریفرنس ہوگا جس میں الودائی جو ہے وہ ان کی کاربائی ہوگی لیکن چیف جسس عمرتہ بندیال پر ایک کام کا خاصہ بوجھ ہے اور اس بوجھ کی وجہ یہ ہے کہ سیکڑوں کی تعداد میں ہماری اطلاعات کے مطابق ایسے فیصلے ہیں جن کی مدد جو ہے پچھلے پانچ سال چار ماہ سے لے کے اور ریسنٹلی مقدمات کا ایک تومار ہے جو سیکڑوں کی تعداد میں وہ انہوں نے لکھنے ہیں جو نہیں لکھے ہیں پہلے تو ان کی مصروفیت اس حوالے سے ہو گیا اور پھر دوسرا جو کیا جا رہا ہے اس میں جو نیپ ترامیم کا کیس ہے اس حوالے سے ظاہر ہے کہ جو پروسیڈنگ رہی پندرہ ماہ اور پچپند سماتے ہوئی اس کے اندر اور اس میں اس بات کو دیکھا جاتا رہا اور وہی بات تھی کہ سیاسداروں نے شاید اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے نیپ ترامیم کی ہیں تو ان میں نیپ ترامیم کے حوالے سے کچھ ایسے فیصلے آ سکتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ مقدمات جو کہ ختم ہو چکے یا مختلف عدالتوں کو بھیجے گئے ہیں ان کے اندر کوئی روح پھونک دی جائے جس کی وجہ سے پھر معاملات جو ہیں وہ اور طرف جائیں اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ایسا اہم مقدمہ میرا نہیں خیال ہے کہ اب رہ گیا ہے جس کے اوپر چیف جیسس پاکستان جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ لکھیں لیکن کہ جو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کسی حکومت کے لیے یا کسی اور شخص کے لیے جو ہے وہ کوئی بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہو اور حسن صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ بتائیے گا ذہرے اگلے ایک ہفتے میں بہت کچھ ہونا ہے البدائی تقریب ہونی ہے نئے عدالتی سال کا آغاز ہونا ہے اس کے علاوہ کیا کوئی فیصلہ بھی ایسا ہے جو کہ مشکل کھڑی کر سکتا ہے صاحب کا حکومت کے لیے پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے دیکھیں شازیب اس میں ایک ہی فیصلہ ہے جس کا انتظار ہے وہ نیب لا امینڈمنٹ پہ کیا چیف جس عمرتہ پندیال امینڈمنٹ کو سٹائک ڈاؤن کریں گے معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجیں گے یا انڈورس کریں گے وہ ایک جنجمنٹ ہے اس کے علاوہ ڈیٹیل ریزننگ دینی ہے دوست مزاری کی رولنگ پہ شارٹ اڈر آیا تھا ڈیٹیل جنجمنٹ آنی ہے ریکوڈک پہ جو صدارتی ریفرنس آیا تھا اس پہ بھی ڈیٹیل ریزننگ نہیں آئی اور بھی کئی ایسے کیسز ہیں جس میں ریزننگ ڈیٹیل ریزننگ کا ویٹ کیا جا رہا ہے زیادہ تار چیف جسد صاحب کی جو مصرفیات ہیں وہ اگلے ہفتے جو ہے وہ ان کے الودائی جو ہے وہ ان کے عزاز میں جو کھانے دیے جائیں گے وہ ہیں بتایا جا رہا ہے کہ گیرہ تاریخ کو کراچی کے ججز جو ہیں وہ ان کو کھانا دے رہے ہیں اور بارہ تاریخ کو لاہور کے ججز اور دوسرے جو چھوٹے صوبوں کے ججز ہیں وہ کھانا دے رہے ہیں تیرہ تاریخ کو سپریم کورٹ بار ان کے عزاز میں کھانا دے رہی ہے چودہ کو سپریم کورٹ افیشلی کھانا دے رہی ہے اور پندرہ کی پروپوزل ہے کہ فول کورٹ ریفرنس جو ہے ان کے عزاز میں جو ریفرنس ہے وہ منعقد کیا جائے گا لیکن ابھی تک چیف جسد صاحب بتایا جا رہا ہے کہ وہ پروپوزل ان کے ٹیبل پہ ہے انہوں نے اس پہ اپروول نہیں دی اور وہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں جسد قاضی فائصہ نے بھی تقریر کرنی ہے اور جسد بندیال نے بھی تقریر کرنی ہے اٹانی جنرل نے بھی کرنی ہے بات اور پاکستان بار کونسل کے وائز چیئرمن اور سپریم کورٹ بار کے صدر ان کی تقریر بھی ہوں گی تو جسد قاضی فائصہ کی تقریر جو ہے وہ اس کا بڑا ویڈ کیا جا رہا ہے دو لحاظ سے ایک تو یہ ہے کہ وہ جسد بندیال کے تینور میں ان کے پہ جو کچھ گزرا یا جو بھی صورتحال تو وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی ایک سسپینس ہے دوسرا یہ ہے کہ فیوچر میں ان کی کیا سوچ ہے عموماً جو نیکس چیف جسد ہوتا ہے وہ اس تقریب میں اپنا اگلا لاعمل اپنا فیوچر کا بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے میرے ذہن میں کیا چیزیں ہیں تو اس کا ویڈ کیا جا رہا ہے لیکن جسد بندیال صاحب نے نیا عدالتی سال کی تقریب تو سنوار کو رکھ لی ہے اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا بہت سے وقت آپ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیا عدالتی سال کا آغاز نیا چیف جسد کرتے اور وہ بتاتے کہ ان کی کیا جو ہے وہ آگے فیوچر کے لیے کیا پلاننگ ہے ترجیحات کیا ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ چیف جسد بندیال جو ہیں وہ اس تقریب کا جو ہے وہ کریں گے خطاب اور وہ دیکھیں گے کہ اس تقریب میں جو بار کی ریپریزنٹیو ہیں وہ کیا سپیچز کرتے ہیں پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ اپنے عزاز میں انہوں نے تقریب جو ہے فور کورڈ ریفرنس جو ہے وہ اس کا انعقاد کرانا ہے یا نہیں کرانا